اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام حصول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کیا ایف اے آئی ٹی کے بعد ایڈی پی آئی ٹی میں اڈمیشن کے لیے الیجیبل ہیں ایڈی پی آئی سٹینڈ فار اسوسیٹ ڈگری پرگرام ان انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ نے ایف اے آئی ٹی میں دو سو نمبر کا میس کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے mathematics means math کا سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے then آپ ایڈی پی آئی ٹی میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبل ہیں otherwise نہیں ہوتا کیا دیکھئے اگر آپ ایف اے آئی ٹی کر رہے ہیں ایف اے آئی ٹی میں جو آپ لازمی سبجیکٹ پڑھتے ہیں انگلیش اردو اسلامی سٹڈی اور پاکسن سٹڈی یہ پارٹ ون میں پڑھتے ہیں اور پارٹ ٹو میں اسلامی سٹڈی کی جگہ پہ آپ پاکسن سٹڈی پڑھتے ہیں یہ آپ کے لازمی سبجیکٹ ہوتے ہیں elective سبجیکٹ میں student computer science کا سبجیکٹ تو ضرور پڑھنا ہوتا ہے فی آئی ٹی میں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں باقی جو دو سبجیکٹیں student اپنی مرضی کے چوز کرتے ہیں بعض اسلامی سٹڈی اور education کا سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں بعض سٹڈی جون سے اسلامی سٹڈی elective اور اس کے ساتھ health and physical education کا سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں تو اس لیے کل کو students آپ ایڈی پی آئی ٹی میں admission نہیں لے سکتے ایڈی پی آئی ٹی میں admission لینے کے لیے university کا criteria یہ ہے کہ آپ نے کم اس کم دو سو نمبر کا math کا سبجیکٹ فی آئی ٹی میں ضرور پڑھا ہو اس کے بعد آپ ایڈی پی آئی ٹی میں admission کے لیے eligible ہوتے ہیں اور ویسے فی آئی ٹی کے بعد آپ کے پاس اور بھی different show بھی آ جاتے ہیں جس میں آپ کل کو admission لے سکتے ہیں آپ ایڈی پی فی آئی ٹی کر لینے کے بعد students آپ کے پاس languages کے تمام شو بھی آ جاتے ہیں آپ کل کو بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں آپ بی ایس اردو کر سکتے ہیں آپ بی ایس arabic کر سکتے ہیں بی ایس چینیز میں آپ admission لے سکتے ہیں بی ایس پشتوں میں admission آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد مطلب ہے کہ بی ایس پرشن میں آپ admission لے سکتے ہیں جتنی languageز آ جاتی ہیں ان تمام میں آپ کل کو admission لے سکتے ہیں آپ فی آئی ٹی کر لینے ایک بعد commerce کا show آپ کے پاس موجود ہے C.A. کر سکتے ہیں آپ A.C.C.A. کر سکتے ہیں آپ B.B.A. کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد بی کم owner کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ and finance میں آپ admission لے سکتے ہیں accounting and finance ہے آپ لاکہ شعبے میں جانا چاہیں F.I.T. کے بعد آپ لاکہ شعبے میں جا سکتے ہیں F.A. آپ کل کو L.L.B. میں admission لے سکتے ہیں آپ بی ایس criminology کر سکتے ہیں آپ کل کو بی ایس education بی ایس special education بی ایڈ honor وغیرہ ان تمام شعبوں میں آپ کل کو admission کے لیے یہ تمام کے تمام disciplines آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ CS کے شعبے میں نہیں جا سکتے آپ IT کے شعبے میں نہیں جا سکتے یہ تمام شعبے جانسے F.A.I.T. کے بعد نہیں ہیں اگر آپ نے اس میں math کا subject نہیں پڑھا ہوا اگر آپ نے math کا subject پڑھا ہوا یہ شعب آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ two years discipline میں move کرنا چاہیں آپ کل کو ADA, associate degree in arts جس کو بھی یہ کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ ADC کر سکتے ہیں associate degree in commerce آپ کل کو ADP ADP CS کے ADA associate degree in education آپ اس میں admission لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ADP degrees program جو related discipline ہوں گے آپ ان میں move کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آج کی وڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی کیا F.A.I.T. کے بعد ADP IT کر سکتے ہیں student F.A.I.T. کے بعد آپ ADP IT نہیں کر سکتے اگر آپ نے دوست و نمبر کا math کا subject اس میں نہیں پڑھا ہوا امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ student کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امال اللہ موسیقی موسیقی